میں تیسرے سپیکر کی اداوت دیتا ہوں ہمارے سانگرے ہیں ابھی جناب نشاد پروفیسر نشاد قیسر صاحب کل بھی ہم نے ان کو سنا تھا آپ کا تعلق دپارٹمنٹ آف سوشیلوجی جامع ملیہ اسلامیہ سے ہے اور آپ کے کنٹیبوشن بہت سارے ہیں خاص کر کے ہسٹریکل سوشیلوجی میں آپ کا کافی اچھا کام ہے اور اس کے لیے وہ کام کر رہے ہیں تو میں بڑا عدبن گزارش کرتا ہوں کہ آپ آئیں اور اب اپنی تقریر سے ہمیں سنوازیں موضوع جو مجھے دیا گیا تھا بولنے کے لیے وہ کلچرل کانٹیسٹیشن کے بارے میں تھا انٹسکو سٹڈیر تو اس موضوع کی دیا ہوا موضوع ہے اس کی تراش اخراش کا موقع نہیں پایا ان بحث کے بعد تو میں نے اپنے حساب سے اس کو کلچرل کانٹیسٹیشن کے بارے میں بات چیت کر رہا ہے اور اس کے لیے کلچرل کانٹیسٹیشن کے لیے میں نے ثقافتی مذاہمتکاری کی استعلاح کا استعمال کیا ہے اور لوگ اس کو اور بہتر بنا سکتے ہیں تو ثقافتی مذاہمت کا استعمال کیا ہے کیونکہ مذاہمت کانٹیسٹیشن آواز جاری ہے کیونکہ کانٹیسٹیشن یہ مذاہمت ایک مخصوص معنی میں یہاں پر استعمال کیا گیا ہے کانٹیسٹیشن بحث بحث و مباحثہ یا زبانی تقرار سے کافی آگے کی بات ہے یہ ٹھیک ہے؟ یعنی یہ مختلف شکلوں میں ظاہر ہوتا ہے جس میں شدید مذاہمتی بحث و مباحثہ اور تقرار سے لے کر جسمانی تشدد کی شکل میں بھی اس کا اظہار ممکن ہے ٹھیک ہے؟ یہاں پر ہم ابھی جو ہے we are trying to lay down the terms of discourse first مذاہمتی بحث و مباحثہ اور تقرار سے لے کر جسمانی تشدد کی شکل میں بھی ظاہر ہو سکتا ہے اور بحث و مباحثہ زبانی بحث و مباحثے میں بھی تقرار میں بھی تشدد کا پہلو شامل ہے the violence in the speech ٹھیک ہے؟ ثقافتی مذاہمت سے مراد وہ عمل ہے جس کے ذریعہ کسی سماجی عمل سے متعلق اقدار اور معنی کو محس تسلیم نہ کر لیا جائے بلکہ اس پر سوال اٹھایا جائے اور اسے متانازے فی مان کر اس پر بحث کی جائے اور جس میں اکثر مخاسمت کا پہلو بھی شامل ہو جاتا ہے یعنی ثقافتی مذاہمت کے لیے ضروری ہے ثقافتی مذاہمت اکثر علماء نے جو اس پر بات چیت کی ہے علماء کا لفظ یہاں پر ایک مخصوص معنی میں بہت چیت کی ہے تو انہوں نے اس پات کا کہا کہ کہ کلچرل کانٹسٹیشن ثقافتی مذاہمت کا تعلق اکثر طبقاتی جد و جہد طبقاتی تنازح سے بھی ہے اور اس کے علاوہ بھی طبقاتی تنازح یا طبقاتی مذاہمت کے علاوہ اور بھی دوسرے پہلو ہیں جن پر ابھی بات چیت کی جائے گی ٹھیک ہے؟ پندرہ منٹ ٹکی 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 طبقاتی جد جہد کے پہلو بھی شامل ہوتے ہیں چنانچہ اس موضوب کو سمجھنے کی لیے ایک تخلیقی جدلیاتی رویے کی ضرورت ہے یہ اسطلاحیں ہیں اس کو آپ دیں تاکہ یہ سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ یہ کلچرل کانٹسٹیشن کس طرح ثقافتی مذاہمت سماج کے تانے بانے اور سماجی رشتوں اور اداروں کو متاثر کرتا ہے ثقافتی مذاہمت مختلف شکلوں میں ظاہر ہو سکتے ہیں مثلا طبقاتی جد و جہد نسلی قومیت کے حوالے سے یہاں پر میں نے اثنی سٹی کے لیے نسلی قومیت کا استعمال کیا ہے اس کو اور آپ بہتر کر سکتے ہیں نسلی قومیت اثنی سٹی کے حوالے سے ماضی کی بازیافت کے حوالے سے وراست کی بازیافت کے حوالے سے خواتین وہ تانیسیت کے حوالے سے کلچرل کونٹسٹیشن کی بات کی جا سکتی ہے لسانی و علاقائیت مسائل کے حوالے سے اور آخر میں گلوبلائزیشن عالمکاری کا جو عمل جاری ہے اس کے حوالے سے کلچرل کونٹسٹیشن کی بات کی جا سکتی ہے یہ ایک رفلی ایک براڈ آئیڈیا میں نے آپ کو دیا اس کے اور بھی پہلے مراسے ظاہر ہے کہ وقت کو دھیان میں رکھتے ہو اور مزید مجھے تو بتایا گیا تھا وقت کو دھیان میں رکھتے ہوئے اس کے اظہار کے صرف ایک یا دو یا تین پہلوں پر بہت ہی اقتصار سے بات کرنا چاہتے ہوگا لیکن اسکالرشپ کا یہ تقاضہ ہے کہ اس سے پہلے کی اس بات کو آگے بڑھائی جائے ضروری ہے کہ اس موضوع کے کچھ قلیدی استعلاحات پر بات ہونی ضروری ہے اور قلیدی استعلاحات اس کے دو ہیں ایک کلچر اور دوسرا کونٹسٹیشن مضاحمت کے کی جو کا نظریہ ہے تھیری ہے اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے اور آخر سوسائیٹی کا سماج کا ایک تصور کیا ہو سکتا ہے اور اس کے ان سلاکات جو ہیں ان معاملات سے کس طرح ہیں ان پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے میں سوسائیٹی پہ اس وقت ظاہرہ کے بولنے کی بنجائش بالکل نہیں ہے بہت اختصار سے کلچر کی کا جو ایک کلیدی استعلاح ہے کلچر کے حوالے سے زمانہ دراست تک امریکی نقطہ نظر ہاوی رہا اور آج بھی یہ کسی نہ کسی شکل میں ایک مضبوط رویہ ہے نہ صرف سماجی علوم میں بلکہ سیاسی میدان عمل میں بھی ہے کلچر کو فوقیت دینا اس نقطہ نظر میں سماجی ساخت کو سماجی ڈھانچے کو سوشل سٹرکچر کو کلچر کے ماتحت تسلیم کیا گیا ہے ایسا کی بیلیڈک لینٹن مارکٹ میڈان سیبر اید پیپل ایسا کیا گیا ہے اور منطق یہ ہے کہ ہم جو کچھ سیکھتے ہیں ہم اسے ہم اپنے کلچر سے ہی سیکھتے ہیں یعنی اقتصاب کرتے ہیں کلچر سے تو پھر سوال یہ کلچر کیا ہے یعنی کلچر سے مراد یہاں چیزوں کے کرنے کے تیشدہ طریقے جو سماج میں لمبے عرصے کے دوران فروغ پاتے ہیں یعنی چیزوں کا تیشدہ ہو جانا an established way of doing things چنانچہ ہرد فرد کو ہرد فرد کی اس طرح ترپیت ہوتی ہے کہ وہ اپنے کلچر کو اپنا تسلیم کر لے owns it اور وہ کلچر وہ چیزوں کو کرنے کا وہ جو طریقہ ہے وہ اس کی فکر اور شعور کا ایک لازمی ناغذیر حصہ بن جاتا ہے اور ایک نادیدہ طریقے سے بن جاتا ہے یعنی لا شعوری طور پر یہاں پر لا شعوری طور پر کی استعلاق کا استعمال بلکل صحیح نہیں ہے لیکن میں نے convenience کی استعزاب سے یہاں پر کر دیا تو نادیدہ طریقے سے وہ اس میں داخل اس کی شعور اور فکر کا حصہ بن جاتا ہے ٹھیک ہے یہ نقطہ نظر جو کلچر کا تھا جس کے بارے میں ابھی میں نے بتایا یہ بنیادی اعتبار سے شروع کے نفسیات کا جو محتوی فکر تھا اس سے کافی متاثر رہا ہے یعنی یہ یہ مانتا ہے کہ اہد تفلی میں یعنی بچپن کے زمانے میں اہد تفلی کا ابتدائی زمانہ ہی دراصل سیکھنے کا حقیقی زمانہ ہے گوھر کریں اہد تفلی کا ابتدائی زمانہ ہی دراصل سیکھنے کے عمل کا حقیقی زمانہ ہے یعنی اس زمانے میں ہی انسانوں کے خیالات تیپ آ جاتے ہیں تیپ آ جاتے ہیں ظاہر ہے اس نقطہ نظر کے مطابق انسان لگ بھک ایک مشین کی طرح ہوتے ہیں جیسے جیسے ایک بار جیسے ایک بار بچپنے میں یعنی اہد تفلی میں بنا دیا گیا ہے وہ مشین اور پھر اس میں کوئی تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے ٹھیک ہے اس طرح کے خیالات مختلف مفقرین نے دیا ہے ابھی اس پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے مثال کے طور پر بیج بہت امپارٹن انترپولیجسٹ رہی ہیں بہت ہی انفلونشل مارک اکمیٹ نے یہ کہا کہ سیکس اور انسانی ٹیمپرمنٹ مزاج کے تعلق سے انسانی اور فکر انسانی فکر اور رویہ اہد تفلی میں ہی تیپ آ جاتے ہیں تیش پا جاتے ہیں ہم اثر فرانسیسی مفقر بہت ہی مشہور انترپولیجسٹ سسیالوجسٹ انتھنکرز ان جنرل پھئے بوکدیوں نے جو پریڈسپوزیشن کی بات کی ہے اس کا بھی تعلق اسی سے ہے لیکن اس نقطہ ذر سے یہ بات تنقید کے طور پر یہ بات واضح نہیں ہوتی ہے کہ کس طرح ایک ہی ساماج میں یا ایک ہی کمیونٹی میں مختلف ثقافتی رویے پائی جاتے ہیں یا ممکن ہیں اور ثقافت کی مختلف شکلیں ایک ہی سماج ایک ہی ملک ایک ہی سماج یا ایک ہی کمیونٹی میں یا ایک ہی علاقے میں ثقافت کی مختلف شکلیں پائی جاتی ہیں اور یہ ممکن ہے یعنی تو تیش بدہ پچپن میں جو معاملات تیہ ہوئے تھے ایک کمیونیٹی میں وہ اس سے انحراف ہو جاتا ہے اور وہ تاریخی روائیہ ہے چنانچہ کسی سماج میں تاریخی ارتقاء کے حوالے سے کس طرح سماجی ساخت فروغ پاتے ہیں وہ کلچر کے حوالے سے بہت ہی اہمیت کا حامل ہوتا ہے یعنی کلچر علامتی اور اقتصابی پہلوس سے عبارت ہے متعلق ہے اور جس کا تعلق سماجی ساخت اور اس کے مختلف تشکیلی اناثر سے ہوتے ہیں مضاحمت کے بارے میں میں بات کر چکا ہوں اور اس میں مزید اس میں بولنے کی بینجائش نہیں ہے لیکن ایک بات theory of contestation کے حوالے سے یہ بات ضروری ہے کہ مضاحمت یا سوال اٹھانے کے تعلق سے ایک بات آپ کی توجہ اس جانب کن بنیادوں پر سوال اٹھائیں گے یعنی مضاحمت کی بنیاد کیا ہوگی that's a very important question ٹھیک ہے اب تفصیل میں نہ جا کر صرف ایک بات یہ کہوں گا کہ فلسفیانہ اعتبار سے theoretically speaking مضاحمت کا تعلق یا contestation یا سوال اٹھانے کا تعلق یا بحث و مباسہ کا تعلق کسی چیز کو تقلید محض کے طور پر نہ مان کر نہ کر کے یہ کہتا ہے تعلق دراصل صداقت سے ہے کہ سچ کیا ہے اور صداقت کیا ہے what is true and what is truth I'm making a distinction between سچ and صداقت سچ کیا ہے نہیں یہ سچ نہیں ہے تو what is true and what is truth یہ سوال اس بات سے ہے یعنی کسی حتمی صداقت کو نہ مان کر صداقت کے اور پہلو اور اس کے امکانات کی تلاش بہت ضروری ہے علم کے فروغ کے لئے اور چونکہ اسلام وغیرہ کا بھی کافی ذکر ہو چکا ہے تو اسلامی نقطہ نظر سے بھی علم کے فروغ کے لئے صداقت کی مسلسل تلاش یعنی تقلید محض نہیں بلکہ جہاد مسلسل کی ضرورت شریعت میں بھی اس پر بہت 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 ہوئی ہے اسلامی کرچہ اس بات پر کہا گیا ہے کہ جی اجتہاد کے دروازے زمانے دراز بارمی صدی میں بند ہو چکے تھے اس کو عربی میں کہتے ہیں انسدیدید بابل جہاد یعنی دور س اجتہاد have been closed since 20 century I've done some work recently on this question تو یہ truth صداقت کا سوال بہت ہی اہمیت ہے کہ truth کیا ہے اور سچ کیا ہے اس کے کیا پہلو ہے اور صداقت کے تعلق سے مختلف نظریات ہی دراصل علم کے فروغ کے بنیادی اصول ہو دی ٹھیک ہے سو یہی وہ سوال ہے جس کی بنیاد پہ مذاہمت یا کانٹسٹیشن یا سوال اٹھانے کا سوال اب کس طرح کلچرل کانٹسٹیشن مختلف شکلوں میں ظاہر ہوتا ہے اس کے ایک دو پہلوموں پر مثلاً یہ کہ سماجی طبقہ بندی سماجی طبقہ سوشل کلاس اور کلچرل کانٹسٹیشن کے بارے میں ایک دو لفظ جا سکتا ہے ظاہر کلاس سٹرگل یا کلاس کے سوالے سے کال مارکس کے نظریات کافی مشہور ہیں لیکن نظریاتی تھیرٹیکل اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو مارکس کے نظریات کو عام طور سے اس کو اسطلاح سماج میں ہے اس کو کہتے ہیں ریڈاکشن ازم کسی چیز کو محدود کر دینا ایک خاص طریقے سے ٹھیک ہے یہ کافی وسیع معنی ہے اس اسطلاح کے لیکن ابھی اس میں نہیں جا رہے ہیں تو انہوں نے اس کو بیس سپر سٹرکچر یعنی سماج کی اقتصادی بنیاد اور اس بنیاد پہ تعمیر شدہ اوپری ڈھانچہ جس میں تعلیم ایڈوکیشن جوڈیش لو ریلیجن نقصے ٹریک سٹرک یہ ساری چیزیں تیپ آتی لاہر ہے کہ یہ نظریہ مارکس نے یہ بات کہت لیکن اسے کافی میکانیکی انداز میں عام طور سے پیش کیا گیا ہے اور اس کے تخلیقی تشریح کی ہمیشہ ضرورت رہی ہے اور کافی لوگوں نے اس پہ بحثیں کی ہے اس میں نہیں جا رہے تو لیکن بات کے جو نو مارکسی مفقرین ہیں انہوں نے سقافت کا سوال طبقاتی جد و جہد یا سماجی طبقوں کے حوالے سے کافی اہم مفتگو کی ہے اور یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ کس طرح روزانہ کی زندگی میں ثقافت معاملات کا تعلق کلچر سے بالکل جلا ہوا ہے وہ اسپورٹس کا سوال ہو یا زبان کا سوال ہو مثلا فیق بوکتیوں نے یا تیان تومسن نے یا اور لوگوں نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ لہجہ ذائقہ یہ وہ چیزیں ہیں جس کا تعلق کلاس سماجی طبقے سے ٹیسٹ ڈسٹنگشن میں بوکتیوں میں اس پہ کافی لمبی بحث کی ہے اور اس پہ بات زائقہ لہجہ یہ چیزوں کا بھی بہت ہی کسی کپلے کی پسند اور نا پسند کا تعلق بھی سماج سے ٹھیک ہے مثال کے طور پر لسانی سطح پہ اگر دیکھا جائے تو ایک فصیح زبان کا مطلب لکنو یا دیلی اور ڈکن یا اور دوسرے علاقوں یا مردوارہ کے علاقوں بھی کہتے ہیں کہ یہ فصیح زبان ہیں تو علماء لکنو سے سیکھتے ہیں اور فقرین سے تو یہ دراصل ایک علاقے کے تاریخی جو ارتقاء ہے اس کو سماجی منظر نامے اور تاریخی منظر نامے سے بے دخل کرنے کا عمل اور ایک مخصص اس نظریے کو دوسروں پہ حاوی کرنے کا طریقہ ہے اس کے بے شمار مظاہر دیکھنے کو آپ کو ملیں گے تو میں محض تو کہ وقت نہیں اس لئے اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں اتنیسیٹی کے حوالے سے بھی کلچرل کانٹسٹیشن کا سوال ہے جب آسام موومنٹ ایٹیز میں شروع ہوا تو دراصل وہ اکنومک قوشن کا سوال تھا وہ اقتصادی سوال تھا بنیادی اعتبار سے یعنی مرکزی بوشوہ طبقہ سرمایہ دار طبقہ اور مقامی سرمایہ دار طبقہ میں کشمکش کی صورت حال کی وجہ سے وہ بنیادی اعتبار سے ہوا تھا کہ مرکزی سرمایہ دار طبقہ کس طرح مقامی قدرتی ذرائع کا استعمال کر رہا ہے اپنے فائدے کے لیے اور جس کے نتیجے میں مقامی جو سرمایہ دار طبقہ ہے بوشوہ وہ اس کا استعمال اندر رکھا گیا اور کہا گیا کہ بنگالی آر ڈومینیٹنگ بنگالی پیپول آرہے ہیں انہوں نے اپنی زبان اور اپنے ثقافت کو آسانیوں پر تھوک جس سے موبیلائزیشن کافی بڑے پیمانے پر ممکن ہو سکا یعنی ثقافت موبیلائزیشن کا ایک ذریعہ ہے بڑے پیمانے پر موبیلائزیشن کا ایک ذریعہ ہے لوگوں کو پیشن کرنے کا جسٹ ریمیٹ رائٹ تو اس پہ یہ اثنک سوال ہے یہاں پر اور اسی طرح وراست یا ماضی کی بازیابت کے حوالے سے کلچرل کانٹیسٹیشن کافی کچھ ہو رہا ہے آپ تاج محل کے بارے میں سن رہے ہیں آخر میں صرف یہی کہوں گا کہ کلچرل کانٹیسٹیشن ثقافتی مضاحمت دراصل ایک ساتھ چلنے والے دو رویے ہیں یعنی ایک وہ رویہ جو ایک مخصوص ثقافتی تصور کو دی تصور ایک واحد نظریہ سمجھتا ہے اور دوسرا وہ جو اس کے خلاف مضاحمت کر رہا ہے یعنی اس بات کی کوشش کر رہا ہے کہ اسے سماجی منظر نامے سے بے دخل نہ کیا جائے شکریہ 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 ایک ایک نہا تھی غیر مطمئن قسم کا پرسیمٹیشن میرے نزیق بھی تھا لیکن بہرحال if I made some sense it's alright آخر میں نہیں خاتمہ اگر آپ مجھے ٹھنٹی فائی میرے ٹھنٹی میرے ٹھنٹی آخر میں اس موضوع سے ہٹ کر ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں یہاں پر کافی سٹوڈن 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 بیٹھے ہوئے ہیں ان کے حوالے سے اور یہ کوئی اخلاقی درس میں نہیں دینا میرا کام قطعی کوئی نصیحت نہیں کرنا کو سمجھنا اور اس کے تعلق سے نظریہ سازی کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے لئے کوئی خراب چیز نہیں بلکہ بے حد ضروری چیز ہے اگر ہم اس سے انکار کریں گے ابن سینہ سے انکار کریں گے ابن رشت سے انکار کریں گے بغیرہ بغیرہ اسے بحث میں نہیں جا رہے ہے لیکن جو بات میں کہنا چاہتا تھا یہ اخلاقی درست وغیرہ نہیں ہے وہ یہ کہ مثال کے طور پر ایک ہزار لفظ کا ایک زخیرہ ہے یا دو ہزار لفظ لفظ آپ کے الفاظ پاس ہیں انہی دو ہزار لفظ سے آپ ایک اقباری مضمون لکھ سکتے ہیں تلنگانہ کے الیکشن پر انہی دو ہزار الفاظ سے آپ ایک بہت اچھا افثانہ لکھ سکتے ہیں خراب قسم کا افثانہ نہیں بلکہ ستمج کا افثانہ لکھ سکتے ہیں انہی دو الفاظ سے ایک بہت اچھی نظم جو پویٹری ہے پویٹری کے تعلق سے یا تو شاعری ہے یا غیر شاعری ہے بیچ کی کوئی چیز نہیں ہے ایدھر پویٹری او پویٹری او اکی سو انہی دو الفاظ سے نظم لکھ سکتے ہیں اور انہی دو الفاظ سے سوشل سائنس کا ایک سچ مجھ کا اچھا مضمون لکھ سکتے ہیں یعنی انہی دو ہزار الفاظ کا استعمال کر کے آپ مختلف چیزیں لکھتے ہیں کیا ان مختلف چیزوں کے درمیان فرق ہے سماجی علوم کے سٹوڈنس کو تعالی علموں کو اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہاں فرق ہو ہی چاہیے شکریہ بات